موسیقی فوق صوت النبی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَاهَرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ أَنْ تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُدُّونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَائِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَا اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفَرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم مبلغنا رسوله النبی الكریم الرحوف الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا مولانا محمدی مولانا محمدی مبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عمد و سنا کے بعد نہایتی واجب القدر قابل صد عزت و اعترام و تقریم سامین کرم ناظرین کرم اللہ کا پاکیزہ کلام ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے اس کتابِ لَا رَعِبَفِی صحیفہِ رحمت سے برکتیں رحمتیں حاصل کرتے ہوئے منشورِ قرآن کے ساتھ آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں ربِ کائنات نے اس پاکیزہ کلام کے اندر جہاں ہمیں عبادات کا حکم دیا اور احکامات اتا فرمائے عقائد نظریات اتا فرمائے قرآن ہمیں معاملات اور معاش ہر چیز کی رہنمائی فرماتا ہے وہیں پر ربِ کائنات نے ہمیں آقاِ دوجہان صلی اللہ علیہ وسلم نبیِ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب اور احترام بھی خود ربِ کائنات نے ہمیں سکھایا ہے میرے سامنے سورہ حجرات کھلی ہوئی ہے مدنی صورت ہے اور اس کی ابتدائی آیات کے اندر سورہ حجرات کی ابتدائی آیات کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا جو عدب ہے احترام ہے تعظیم ہے توقیر ہے اس کو بجا لانے کا ربِ کائنات نے حکم فرمایا آپ پرانے مجید فرقانِ حمید کی دوسری بقامات کو بھی دیکھیں دوسری صورتوں کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تکمیر کے ساتھ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ تعظیم اور توقیر کو بجا لاؤ سورہ فتح کے اندر اس سے پہلی صورت ہے اس کے اندر بھی یہ حکم فرمایا کہ اِنَّا عَرْسَنَّاکَ شَاهِدَوْا وَمُبَشِّرَوْا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُوا فرمایا کہ اے نبی آپ کو شاہد بنا کر بیجا ہے مبشر بنا کر بیجا ہے نظیر بنا کر بیجا ہے تاکہ وہ ایمان لے کر آئیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور ان کی تعظیم اور توقیر کریں پتہ چلا کہ ایمان کی تکمیر ناظرین اکرام اس وقت ہوتی ہے کہ قرآن کا اسلوب ہے کہ جب آپ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اپنے من کے اندر اپنے دل کے اندر آقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعظیم کو عدب کو احترام کو جب تک نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا تو یہ ترتیبی یہی بتاتی ہے کہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُ سورہِ آراف کے اندر بھی فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَذَّرُوهُ وَنَسَرُوهُ فرمایا کہ ان پر ایمان لے کر آؤ اور ان کی تعظیم و توقیر کو بجا لاؤ اور پھر وہ جو نور لے کر آئیں قرآن کی صورت کے اندر اس کے اتباع کرو تو کامیاب و کامران ہو جاؤ گے تو سب سے پہلے ایمان کے بعد جس چیز کا ان تمام مقامات پر حکم دیا گیا ہے وہ ہے عدب تعظیم اور توقیر کا بجا لانا صحابہِ کرام آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا بے انتہا عدب بجا لائے کرتے تھے اور کسی بھی اعتبار سے کمالِ عدب تھا بلکہ ان کے عدب کی نظیر اور مثال نہیں ملتی ہے دنیا کے اندر جہان کے اندر اس لیے کہ ان کو عدب سکھایا ہے تو ربِ کائنات نے سکھایا اللہ تعالیٰ نے آیاتِ تیبات اتار کر اپنے محبوب کے غلاموں کو اور صحابہِ کرام کو عدب سکھایا حضورِ ساتھ السلام گفتگو فرماتے صحابہِ کرام کبھی کوئی بات اگر سمجھ نہیں ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں ارز کرتے رائنہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے کفار نے یہود و نسارہ نے دشمنانِ رسول نے اس لفظ کو بگاڑ دیا اور رائی کر دیا ربِ کائنات نے جبریل علیہ ساتھ السلام کو بھیج دیا کہ جبریل جاؤ جا کر میرے ربی کے غلام اسے کہو کہ یا یوالذین آمنون لا تقولوا رائنہ آج کے بعد تم نے لفظ رائنہ کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے حضور کی بارگاہ کے کیا کہنا ہے وَقُولُن ذُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِي الْكَافِرِينَ عَذَابُنْ عَلِيمُ فرمایا کہ تمہیں انذرنا کہنا ہے یہ جو ہماری زمانوں پر لفظ ہوتا ہے انذرنا یا رسول اللہ یہی اسلوب قرآن نے عطا فرمایا وَقُولُن ذُرْنَا فرمایا کہ یہ لفظ استعمال کرنا ہے کہ انذرنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمایے تو یہ احترام یہ عدب کیونکہ سامینے کرام ناظرینے کرام عدب و احترام ہمارے دین کی اسحاس ہے ہمارے دین کی بنیاد ہے بلکہ وہ جو قربانی کے لیے جانور جاتے ہیں ان جانوروں کے لیے بھی فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا هَلَكُمْ مِنْ شَعَائِلِ اللَّهِ فرمایا کہ وہ جو جانور قربانی کے ہیں ان کی بھی تعظیم کی جائے صفہ مروع جہاں اللہ کی ایک نیک بندی کے قدم لگے فرمایا اِنَّا الصفہ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِلِ اللَّهِ صفہ مروع اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِلَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو اللہ کی نشانیوں کی بھی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کے اندر تقوی پیدا فرما دیتا تو ہر وہ چیز جس کے نسبت اللہ تعالی سے ہے اللہ کے پیاروں سے ہے انبیاء اکرام سے ہے وہ چیز محترم ہو جاتی ہے وہ چیز مکرم ہو جاتی ہے آپ دیکھیں محراب مریم جہاں پر بیمی مریم عبادت کیا کرتی تھی وہاں اللہ کے رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو کر اللہ کے بارگاہ میں دعا کر رہے تو فرمایا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ جو اللہ کے نشانیوں کی بھی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کے اندر تقوی پیدا فرما دیتا ہے اور پھر اللہ کی ذات اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ اکبر اللہ اکبر ان کا بقام و مرتبہ کیا ہوگا قرآن مجید فرقان عمید نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اب بور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ تو جسم سے پاک ہے جسمانیت سے پاک ہے مکان سے پاک ہے فیزیکل طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی آگے کیسے بڑھے گا ایک تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کو اللہ کے حدود کو اللہ کی شریعت کو جو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک حدود عطا فرمائے ان حدود کو کروس نہ کرو اور اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور دوسرا فیزیکل طور پر فرمایا کہ جس نے رسول خدا سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو جو رسول خدا سے آگے بڑھا گویا کہ وہ اللہ سے آگے بڑھا اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی رسول کی اطاعت کرو فرمایا جس نے رسول خدا کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی تو یہاں پر خاص طور پر فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اللہ سے ڈرو بے شک اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے آگے فرمایا سورہ حجرات کی دوسری آیت کے اندر یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والوں ایمان والوں کو خطاب ہے اور ایمان والوں کو تلخین کی جا رہی ہے سبق سکھایا جا رہا ہے عدب سکھایا جا رہا ہے بارگاہ مصطفیٰ کا اور کون سکھا رہا ہے کوئی اور نہیں سکھا رہا ہے دنیا کا بندہ بلکہ ہمارا خالق و مالک خود اپنے محبوب کی بارگاہ کا عدب سکھا رہا ہے کہ حضور کی بارگاہ کا عدب کیسا ہونا چاہیے احترام کیسا ہونے چاہیے گفتگو کیسے کرو تم حضور کی بارگاہ کے اندر لفظ کیسے استعمال کرو حضور کی بارگاہ کے اندر فرمائی آئیوہ الذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوقصوت النبی ایمان والوں اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر کبھی بلند نہ کرنا حضور کی آواز پر کبھی اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اپنی آوازوں کو وَلَا تَجْهَرُ لَهُ بِالْقَوْلْ كَجَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدِكُمْ فرمایا کہ نہ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنا نہ ایسے گفتگو کرنا کہ جیسے تم ایک دوسری کے ساتھ کرتے ہو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس بشریت کے اندر بھیجا ہے حضور علیہ السلام قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشْهَرُمْ بِثْلُكُمْ يُوحَائِرَيْا اَنَّمَا إِلَاهُكُمْ إِلَاهُمْ وَاحِدُ حضور علیہ السلام لباس بشریت کے اندر آئے ہیں لیکن اس لباس بشریت کا یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھ بیٹھے کہ بڑے بھائی کی طرح اعترام کرنا ہے گاؤں کے چودری کی طرح اعترام کرنا فرمایا نہیں نہیں وہ امام الانبیاء ہیں سید الانبیاء ہیں فرمایا لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْدِكُمْ بَعْدَا کہ ایسے تم ایک دوسرے کو بولاتے ہو مقارتے ہو مخاطب ہوتے ہو ایسے تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کرنی ہے گفتگو نہیں کرنی ہے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے حضور کی بارگاہ میں وَلَا تَجْعَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِكَ جَاہِرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ أَنْ تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ذرا سے بیعدبی ہو جائے احترام نہ رہے تعظیم ختم ہو جائے فرمایا تمہارے سارے زندگی کے آمال اکارتوں برباد ہو جائے یہ میرے سامنے قرآن کھلا ہوا اَنْ تَحْبَتَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور تمہیں شعور بھی نہ ہو تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ کیا ہو گیا اور انجانے طور پر بھی کہیں جو ہے تمہارے سارے آمال اکارت نہ ہو جائیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا کفار کا ایک انداز تھا انبیاء کرام سے گفتگو کرنے کا وہ انبیاء کرام کو بار بار بشریت کے تانے کے ساتھ بات کر دی انہادہ الا قول البشر اَبْ بَشَرٌ يَهْدُونَنَا وَقَالُ مَا لِهَذَا الرَّسُورِ يَا كُلُتْ تَعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ یہ انداز تکلم تھا کفار کا جو قرآن مجید فرقان حمید نے نقل کیا ہے انبیاء کرام کے حوالے سے گفتگو کرنے کا کہ کیا اب ہمیں کوئی بشر ہدایت دے گا یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر کا قول ہے اور یہ تو ہماری طرح بشر ہیں وَقَالُ مَا لِهَذَا الرَّسُورِ يَا كُلُتْ تَعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ بازاروں میں چلتے ہیں کھا بھی رہیں پی بھی رہیں یہ تو ہماری طرح یہ انداز تکلم تھا کفار کا انبیاء کرام کے حوالے سے تبارک وطالہ نے فرمایا کہ اے میرے نبی کے غلاموں اے میرے محبوب کے ساتھیوں تم نے ایسا کوئی لفظ استعمال لَا تَجْعَرُوا دُعَرْ رَسُورِ بَيْنَكُمْ كَا دُعَائِ بَعْدِكُمْ بَعْدَ وَلَا تَجْعَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَا جَهْرِ بَعْدِكُمْ لِبَعْدٍ اَنْ تَحْبَتَ آمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ اور یہ حضور علیہ السلام کے صحابہ تو کمال عدب کرتے تھے ان کے ذریعے ساری امت کو پیغام دے دیا ساری امت کو سبق دے دیا کہ آقای دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا عدب کیا ہونا چاہیے احترام کیا ہونا چاہیے اور کس انداز کے ساتھ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر اور آگے انعام بھی دیکھئے سامین کرام آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے گویا کہ شان حبیب الرحمن بھی بیان کر رہے ہیں اور من آیات الرحمن سے بیان کر رہے ہیں حضور کی شان رب تبارک و تعالیٰ کا کلام اپنے پاس سے اپنی طرف سے کوئی تشریح نہیں کر رہے اپنی طرف سے کوئی گفتگو نہیں کر رہے ان آیات بینات کو آپ تک منشور قرآن کے ذریعے اس ماہ مقدس کے اندر پہنچا رہے ہیں فرمایا آگے دیکھئے انعام اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما رہا ہے وہاں پر آپ نے سماعت کیا وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُ فرمایا جو اللہ کی نشانیوں کی بھی تازیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر تقویٰ پیدا فرما دیتا تقویٰ کتنی بڑی دولت کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے کہ کسی کے دل کو اللہ متقی کر دے کسی کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تقویٰ کی صفت اتا فرما دے فرمایا عدب کرنے والوں کے دلوں کو اللہ منتخب کر لیتا ہے تقویٰ کے لیے یہاں بھی یہ فرمایا میں آیت کریم پڑھوں گا ہمارا سہارا قرآن ہے قرآن کی آیات تیبات اور یہ بھی میں گزارش کروں گا کہ میرے اساتذہ کی قبروں پر اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے انہوں نے ہمیں آیتوں کی گنتی نہیں سکھائی ورس نمبر اور چپٹر نمبر نہیں بلکہ وہ مبارک الفاظ سکھائے وہ مقدس الفاظ سکھائے ان الفاظ کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے ان الفاظ کے اندر اللہ نے تاثیر رکھی ہے رحمت رکھی ہوئی ہے قرآن کے الفاظ لفظوں اور سماتوں کے ذریعے انسان کے دلوں میں اترتے ہیں اور دلوں میں اثر کرتے ہیں وہ الفاظ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا کہ آپ کے سماتوں کے ذریعے دلوں میں اتر جائے رب کائنات فرماتا ہے ان اللہ یغدون اسواتہم عند رسول اللہ فرمایا وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضور کی بارگاہ کے اندر اپنی آواز کو بھی پست کرتے ہیں فرما ان کو اللہ تبارک و تعالی کیا ہی نام دیتا ہے رب کائنات فرماتا ہے اولئیک الَّذِينَمْ تَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَانِ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے چن لیا ہے تقویے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو منتخب کر لیا ہے تقویے کے لیے اور دوسرا ہی نام کیا ہے ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں خدا ہے تو ہماری مغفرت فرما دیں خدا ہے تو ہمیں عجر عطا فرما دیں فرمایا یہ عدب کرنے والوں کو اللہ تعالی تقویے کے ساتھ یہ بھی عطا فرما دیتا ہے کہ لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ اللہ اکبر فرمایا تمہیں مبارک ہو عدبِ مصطفیٰ کا صدقہ ہے تعظیمِ مصطفیٰ کا صدقہ ہے حضور کی بارگاہ کے اندر عدب و احترام بجال لانے کا انعام کون عطا کر رہا ہے کوئی دنیا کا نہیں عطا کر رہا ربِ کائنات عطا کر رہا ہے خالقِ مصطفیٰ عطا کر رہا ہے مالکِ مصطفیٰ عطا کر رہا ہے کیا فرمایا لَهُمْ مَغْفِرَتُمْ وَعَجْرٌ عَظِيمٌ فرمایا اللہ تبارک و تعالی انہیں مغفرت عطا فرماتا ہے اور ربِ کائنات انہیں عجرِ عظیم عطا فرماتا ہے تو مسلمانوں یہ بنیاد ہے یہ بنیاد ہے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے آ کر عقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دینے لگے اور کرنے لگے ہمیں حضور سے ملنا ہے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَ كَبْيُ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَاقْرُونَ وہ جو حجروں کے پیچھوں سے پیچھے سے آ کر آوازیں دیتے ہیں فرمایا ان میں سے اکثر جو ہے وہ اقل نہیں رکھتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَعِ رَئِهِمْ لَكَانَ خَيْرَ اللَّهُمْ کتنا اچھا ہوتا کہ وہ سبر کرتے انتظار کرتے آقاید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لاتے فرمایا یہ ان کے لیے بہتر تھا ان کے لیے خیر تھا اور وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے تو ان آیاتِ تیبات کے اندر یہ جو سورہِ حجرات کی آیاتِ تیبات ہیں آج کا جو لیسن ہے آج کا جو سبق ہے قرآن کا سبق ہے رب کائنات کا پیغام ہے کسی اور کا پیغام نہیں ہے یہ ہمیں یہی پیغام دیتا ہے مسلمانوں کہ زندگی کے اندر عبادت کرنا زندگی کے اندر حج کرنا نماز پڑھنا سب کچھ کرنا لیکن یہ خیال کرنا کہ یہ نمازیں یہ حج یہ ساری عبادات ہماری کہیں ذرا سی غفلت کی بنیاد پر ذرا سی بے عدبی کی بنیاد پر کہیں ضائع اور برباد نہ ہو جائیں دیکھیں لفظ تو صحابہِ کرام صحیح استعمال کر رہے تھے رعیت فرمائیے رسول اللہ لیکن کفار نے اس لفظ کو بگاڑا بے عدبی کا شائبہ پیدا کیا تو ایسا لفظ کے جو زو معنی ہو اس کے کہیں معنی ہو اور اس میں ایک بے عدبی کا معنی بھی پایا جاتا ہو فرمائے میرے معبوب کی بارگاہ میں ایسا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا ہے جس کے اندر من وجہ ایک وجہ سے اور ایک زاویے سے بھی اگر بے عدبی پائی جاتی ہے مسلمانوں یہ بریاد ہے یہ اسحاس ہے اگر ہمارے دنوں کے اندر حضور کی محبت و تعظیم ہوگی تو اللہ کی بارگاہ سے ہمیں انعامات ملیں گے ہمارے دل کو تقویٰ کے لیے منتخب کر لیا جائے گا سب سے بڑی بات یہ ہے گزشتہ امتوں نے اپنے نبیوں کا عدب نہیں کیا اپنے نبیوں کی تعظیم نہیں کی اپنے نبیوں کے لیے برے لفظ استعمال کیے وہ تباہ و برماد ہو گئے ان کی شکلیں بگڑ گئیں نافرمانی کی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جاؤ ان کی تعظیم بھی کرو ان کی توقیر بھی کرو ان کا عدب بھی کرو اللہ کی بارگاہ کے اندر تم سرخرو ہو جاؤ گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے تو رب کائنات سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن زیشان کی برکت سے ان آیاتِ تیبات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کے اندر آقا عدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب عطا فرمائے ہمارے بچوں کو ہماری نیو جنریشن ہماری یوت جن تک یہ پیغام جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے خاص طور پر ایئر وائی کیو ٹی وی یہ کردار ادا کر رہا ہے یہ پیغام قرآن کا ان کے ذریعے جا رہا ہے کہ اپنی نسلو کے اندر بھی حضور کی محبت و تعظیم پیدا کریں حضور کا عدب پیدا کریں کہتے ہیں کہ یہ بچہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے یہ اپنے استاد کا بیعدب ہے یہ اپنے ماں باپ کا بیعدب ہے یہ بڑوں کا عدب نہیں کرتا ہے ارے مجھے بتاؤ کہ ماں باپ کا بیعدب استاد کا بیعدب بڑوں کا بیعدب اگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا تو نبی کا بیادب کیسے کامیاب ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بیادبی کرنے والا جس کے پاس تعظیم نہیں ہے وہ کتنی بھی نمازیں پڑھتا رہے تسبیحات پڑھتا رہے کچھ بھی کرتا رہے فرمائے کہ تسبیحات تب ہی قبول ہوں گی کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا عدب اور احترام اور تعظیم کو بجا لاؤگے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عدب و احترام کی توفیق عطا فرمائے باخر دعوانان الحمدللہ رب العرب